اسلام علیکم آج بدھ ہے مئی کی چار تاریخ پاکستان میسوہ شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوب بندی اور ترقی احسن اقبال نے سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے عید کی تاتیلات کے بعد ایک آلہ سطح کا اجلاس طلب کیا ہے جس میں وزیر داخلہ سمیت کئی دیگر آلہ عددار شرکت کریں گے ایک سرکاری بیان کے مطابق اجلاس میں کراچی یونیورسٹری میں ہونے والے دہشتگرد حملوں کے بعد سی پیک کے منصوبوں اور چینی شہریوں کو فراہم کی جانے والی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس کو کراچی حملے کی تحقیقات میں اب تک ہونے والی پیشرف سے بھی آگاہ کیا جائے گا عزشتہ ہفتے کراچی یونیورسٹری میں خودکش حملے میں تین چینی اسادزہ سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے تھے اس واقعے کی ذمہ داری کا لدم تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی نے قبول کی تھی چین کی وزارت خارجہ نے کراچی حملے کی شدید مضمت کی اور اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا کہ اس حملے میں ملوث دہشتگرد تنظیموں کے خلاف سخت کاروائی کی جائیں پاکستان کے روزنا میں ڈان کی خبر کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکی حکومت پاکستان میں میڈیا اداروں اور سویل سوسائیٹی پر پابندیوں سے آگاہ ہے اور آزادی اظہار پر اس طرح کی پابندیاں ملک کے امیج اور ترقی کی صلاحیت کو مجروح کرتی ہیں سینئر امریکی اہلکار کا ای بیان عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر پریس بریفنگ کے دوران ایک پاکستانی صحافی کے سوال کے جواب میں سامنے آیا بلنکن نے کہا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ سمجھا جاتا ہے گزرشتہ سال جرائم اور بدنوانی کو بے نقاب کرنے اور حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے پر بہت سے صحافیوں کا قتل ہوا اور اقفاء اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان ایک سال میں پریس کی آزادی کے سکور پر بارہ پوائنٹس کر گیا ہے اور اب اس درجہ بندی کے ساتھ وہ افغانستان سے بھی نیچے ہے جہاں تالیبان کی حکومت ہے وزیر خارجہ انڈنی بلنکن کہتے ہیں کہ افغانستان میں تالیبان نے منظم طریقے سے افغان آزاد پریس خاص طور پر خواتین صحافیوں اور دہی علاقوں میں کام کرنے والوں کو دبایا ہے سن دوہزار اکیس کے آخر میں کیے گئے ایک سروے کی مطابق تالیبان کے قبضے کے بعد سے افغانستان میں میڈیا کے چالیس فیصد ادارے بند ہو چکے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ نے آزادی صحافت کے عالمی دین کے موقع پر خبردار کیا کہ روس اور چین وسطی اور مشرق یورپ کے ممالک کی جمہوری اور خودمقتار مرضی کو نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان دو عوامل کو کشادہ دلی کے اصول کے طور پر مضبوطی سے تھامے رکھنے کی ضرورت ہے گروپ کی سالانے ریپورٹ میں ایک سو اسی ممالک کو غیر جانبدارانہ صحافت کے لیے موجودہ محول کی بنیاد پر رینگ کیا کیا ہے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی ٹومس نکلسن اس موقع پر کہتے ہیں کہ شاید لوگوں کی آزادی کی جائزہ جوزوی طور پر میڈیا کی آزادی سے کیا جا سکتا ہے جس میں ریپورٹنگ بحث تنقید اور وکالت شامل ہو یورپی یونین نے کہا کہ آزادی صحافت کے عالمی دن پر یورپی یونین دنیا بھر کے تمام صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور سنسرشپ اور جبر کے خلاف لڑنے والوں کی ہمت کو سراتی ہے عالمی صحافتی تنظیم ریپورٹرز ویڈاوڈ بورڈرز کی منگل کے روز سامنے آنے والی ایک نئی ریپورٹ کے مطابق روس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا بھر میں غلط معلومات اور پروپیگنڈے کا رواج اوروچ پر ہے جس کی وجہ سے غیر جانمداران ریپورٹنگ پر مزر اثرات مرتب ہو رہی ہیں ادارے کے جانب سے سن دو ہزار بائیس کے لیے اپنی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی اشاعت کی گئی ہے بھارت کے وزیر خارجہ ایسی شنکر نے جو میرات کو بنگلہ دیش اور جمعہ کو بھوٹان کا دورہ کیا انہوں نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد اور اپنے بنگلہ دیشی ہمبن سب ایک عبد المومن سے بلاقاتی کی اور تبادلے خیال کیا انہوں نے بعد میں ایک پریس بیان میں کہا کہ بھارت عید الفطر کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ریل اور سڑا خدمات کو بحال کرنے پر خور کر رہا ہے کرونا وبا کی وجہ سے یہ رابطے منقضہ ہو گئے تھے انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو نیرندر مودی کی جانب سے بھارتی دورے کی دعوت پی دی خیال کے جاتا ہے کہ وہ جلائی میں بھارت کا دورہ کر سکتی ہیں تاہم ابھی اس دورے کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے اس موقع پر دونوں ملکوں میں رابطہ کاری سمیت متعدد امور پر تبادلے خیال کیا کیا دونوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ باہمی تعلقات نئے مراحل میں داقل ہو رہے ہیں اور اب یوکرین روس جنگ کی تازہ ترین صورتحال ڈونیس کے گورنر نے کہا ہے کہ منگل کو مشرقی یوکرین کی علاقے پر روسی گولہ باری میں کم از کم نو شہری حلاق ہو گئے ہیں رائٹرز کے مطابق پاولر کرنکو نے ٹیلیگرام میسیجنگ ایپ پر تحریر کیا ہے کہ اوڈیکا کے قصب باری کے دوران کم از کم تین شہری حلاق ہوئے مزید تین شہری ولیدر نامی شہر پر گولہ باری کے نتیجے میں حلاق ہوئے جبکہ تین مزید افراد لیمان کے قصبے میں حلاق ہوئے یوکرینی صدر کے دفتر نے بتایا ہے کہ اس سے قبل منگلی کے روز ڈونیٹس کے دیگر علاقوں پر مستقل گولہ باری ہوتی رہی جہاں مقامی حکام نے محسور شہریوں کو محاذ جنگ کے قریب علاقوں سے نکالنے کا کام جارے رکھا ہوا ہے رائٹرز نے بتایا کہ یوکرین کی لڑائی کی خبروں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو پائی ہے روس نے شہری آبادی کو حدف بنانے کے الزام کو مسترد کیا ہے روس کے یوکرین پر حملوں میں شدت آ گئی ہے اور روسی افواج نے زیر محاصرہ شہر ماریا پول میں گولہ باری کی ہے جہاں کے ایک سٹیل پلانٹ میں لگ بھگ دو سو شہری اب بھی پھسے ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق روسی افواج نے منگل کو ماریا پول میں اپنی کاروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ علاقے سے ایک افراد کو بحفاظت نکال لیا کیا ہے روس کی خبرسائن ایجنسی آر آئی ایک مطابق روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی افواج یوکرین افواج کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جہاں سے وہ روسی افواج پر فائرنگ کرتے ہیں روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ یوکرین افواج نے ان علاقوں میں اقوام متحدہ کے کہنے پر ہونے والی عارضی جنگ بندی سے فائدہ اٹھایا ہے اور یہاں خود کو منظم کر لیا ہے علاقے سے شہریوں کے انخلاق کے لیے اقوام متحدہ کے مداخلت پر ماریا پول میں آرزی دی ہوئی تھی ماریا پول میں ایک پولیس اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ روسی افواج ماریا پول میں یوکرین کے زیر قبضہ آزوستال اسٹیل پلانٹ کو قبضے میں لینے کے لیے کوشہ ہیں یوکرین کے فوجی حکام کی مطابق روسی تیاروں نے رات پھر اسٹیل پلانٹ پر بمباری کی یورپی کمیشن کے صدر ارسولہ وانڈیر لین نے پابندیوں کے ایک نئے پیکج کی نقاب کشائی کی ہے جس میں تمام روسی تیل پر پابندی شامل ہے جس میں خام تیل کی ترامدات چھے ماہ کے لیے اور سال کے آخر میں ریفائن مسلوات کی ترامدات روک دی جائیں گی یورپی یونین کے تمام مراکین کی طرف سے متفقہ طور پر پیکج کی منظوری ضروری ہے وانڈیر لین نے یورپی پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ کچھ رکن ممالک روسی تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ کرنا ہے یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی نے روسی تیونائی کے درامدات کو روکنے کے لیے مزید وسیع یورپی اقتعامات پر زوڑ لیا ہے یورپی یونین کے مجوزہ پابندیوں میں روس کے سب سے بڑے بینک سبر بینک کو بین الاقوامی سوئفٹ پروگرام اور پیغام رسانی کے نظام سے ہٹانا شامل ہے اور اس کے علاوہ آلہ درجے کے ان فوجی افسران کی فہرس تیار کرنا شامل ہے جنہوں نے بوچا میں جنگ جرائم کا ارتکاب کیا اور جو ماریا پول کے غیر انسانی محاصرے کے ذمہ دار ہیں وان دیئر لین نے کہا کہ روسی صدر ولاد امیر پوٹین کو اپنی وحشیانہ جاریت کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی نے عالم برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ روس کے ساتھ تمام بیرل اقوام مالی اور تجارتی لیندین بند کرتے ہیں منگل کے روز زوم پر البانیا کے پارلیمان سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یورپ اور دنیا پر زور دیا کہ وہ روس سے تیل کی خریداری بند کرتے ہیں روسی بینکوں سے لیندین ختم کیا جائے روس کے ساتھ تجارت روک دی جائے روسی سمندری جہازوں کے لیے بندرگاہیں بند کی جائیں اور روسی سیاہوں کی تعداد کم کرتی جائیں زیلنسکی نے کہا کہ یہ بات انتہائی نامناسب ہے کہ اقوام اتحدہ روس سے دو اشاریہ پانچ ارم ڈالر کا مال خرید رہا ہے جسے انسانی ہمدرگی کی بنیادوں کے کام پر سرف کیا شائے تھا البانیا کے وزیراعظم ادیرامہ نے کہا کہ ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ جب پانچ لاکھ المانوی لوگوں کی نسل کشی کرتے ہوئے کوسوو نے انہیں زبردستی ملک بدر کر دیا تھا اس وقت یوکرین ہی تھا جس نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی تھی اور اب کچھ دوسری خبریں افغانستان میں طالبان کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ وزارت کی ابتدائی ریپورٹوں کے مطابق دس صوبوں پہ آنے والے سہلاب کے نتیجے میں اب تک بیس افراد ہلاک اور تیس زخمی ہو چکے ہیں جبکہ سو کے قلی گھر تباہ ہو چکے ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے نائے وزیر مغلوی شرف الدین مسلم نے کہا کہ امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں گزشتروں صوبے پروان میں سہلاب سے دو افراد ہلاک اور تین زخمی ہوئے تھے صوبائی اکام کا کہنا ہے کہ صوبے کے کچھ حصوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے سہلاب آیا جس نے صوبے پروان میں کئی مکانات اور ذرائع آرازی کو بھی تباہ کر دیا موسم کے بیشکوئے کنیوالے ادارے نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران افغانستان کے متعدد صوبوں میں توفانی بارشوں کی اطلاع دی ہے صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز اسقاط حمل کے بارے میں امریکی عدالت عظمہ کی جانب سے دیئے گئے فیصلے کو قدامت پسند قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو انیس سو تہتر کے تاریخ ساز روز ویٹ فیصلے کی جگہ لے گا جس کے ذریعے ملک پر میں اسقاط حمل کو جائز قرار دیا کہا تھا دھما کا دیار خیال کیے جانے والے اس فیصلے کی نصف ڈیموکریٹس نے مضمت کی ہے بلکہ چند اعتدال پسند ریپبلیکنز نے بھی اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے عدالت نے اس مطن کے مستند ہونے کی تصطیق کی ہے جسے پیر کی شام گئے خبر اسائے دارے پولٹیکو نے شائع کیا تھا لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ججوں کے اس حیتمی فیصلے کی نمائن کی نہیں کرتا جس کا اعلان جون کے آخر تک کر دیا جائے گا ڈیموکریٹس اس خبر پر اپنا ردعمل دینے کی تیاری کر رہے ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں نصف سزید سے تمام امریکی خواتین کو حاصل اسقاط حمل کے حق کا خاتمہ ہو جائے گا جاپان اور جنوبی گوریا نے اطلاع دی ہے کہ شمالی گوریا نے بدکروز ایک بیلسٹک میزائل لانچ کیا ہے جو اس کے تجربات کے سلسلے میں تازہ تلین ہے اس تجربے نے شمالی پروسیوں کو پریشان کر دیا ہے جبکہ امریکہ کے طرف سے سخت مضمت کی گئی ہے جنوبی گوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے ایک بیان کے مطابق میزائل نے تقریباً چار سو ستر کلومیٹر تک پرواز کی اور تقریباً سات سو اسی کلومیٹر کے بنندی تک پہنچ گئی جاپان نے بھی اسی نویت کی معلومات فرام کی ہیں مزید تفصیلات دستیاب نہیں تھی یو ایس ڈیزنشپ اینڈ امیگریشن سرویسز نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ ان تاریکین وطن کے ورک پرمیٹ میں از خود تین سو ساٹھ دنوں کی توسی کر دے گا جنہوں نے موجودہ بیک لوگ کے درمیان اپنے کام کی اجازت کی تجدید کے لیے درخواستی تھی کرونا وائرس سے متعلق خبریں امریکہ بھر میں ماسک مینڈیٹ اور ویکسینیشن کے قوانین میں نرمی آ رہی ہے لیکن کوویڈ وائرس کی مختلف قسموں سے انفیکشن مختلف جگہوں پر غلبہ حاصل کر رہا ہے جس سے صحت عامہ کے اہلکاروں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے لیکن لوگوں میں ردعمل دبا ہوا ہے امریکہ کے مزید شہر اب ہائی رسک کی فیرست میں شامل ہو رہے ہیں اور خیال ہے کہ وہ انڈور ماسک پہننے کو پھر سے فعال کریں گے لیکن ایسا کرنے کی خواہش کم ہی دکھائی دیتی ہے نیویورک کا بیشتر حصہ ہائی لیٹ کے زمرے میں آتا ہے جہاں کمیونٹی میں انفیکشن تیزی سے پھیل رہی ہے نیویورک سٹی میں کوویٹ کیسز ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ میر ایرک ایڈنز اپنے شہر کے بہت سے لوگوں کے ماسک اتارنے اور ویکسینیشن کارڈز الگ رکھنے کی ہدایت کے چند ماہ بعد ہی اس حوالے سے کوئی کام کریں گے بیجنگ کوویٹ کے کیسز میں ممکنہ اضافہ سے نمٹنے کے لیے نئے ہسپتال تیار کر رہا ہے حالانکہ نئے کیسز کی تعداد کم ہے سرکاری میڈیا کے کہنا ہے کہ سن دوہزار تین میں سارس وبا کے لیے بنایا گیا ایک ہزار بستروں پر مشتمل ہسپتال دوبالہ بحال کر دیا گیا ہے چین کے دارالحکومت میں نئے کیسز کی تعداد مستحقم ہے تاہم منگل کو مزید باسٹ نئے کیسز رپھیں بیجنگ میں حکام نے کوویٹ کے پھیلاؤں کو کم کرنے کی کوششوں کے حصوں کے طور پر کر دیا ہے چین ادارالحکومت نے بت کو اعلان کیا کہ وہ چالیس سے زیادہ سبوے سٹیشنوں کو بند کر رہا ہے جو اس کے سسٹم کا تقریباً دس ویصد بنتا ہے اس میں سیکڑوں بس روٹس بھی شامل ہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں ہمارے اس بلٹن کو شیئر کرنا نہ بھولئے کا خالد حمید کو پیچاسر دیجئے کا اللہ حافظ